بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹو آج چودہ جولائی دوہزر بیس کلاس نائن سبجیکٹو اور دو اور ہم پڑھتے ہیں ناول مٹی کے سانم سے ایک اس کا ایک حساب پنچ یہ کرشن چندر کہتا ہے آج آپ اس سبقہ پیج نمبر سیونٹی نائن نکالیے اور اس کا آخری پیرہ دیکھیں میں بلند کھانی کروں گا آپ متوجہ سے آپ کتاب پر توجہ دیں آخر میں وہ سب لوگ میرے طرح متوجہ ہوئے یہ کرشن چندر کہتا ہے آخر میں وہ سب لوگ میرے طرح متوجہ ہوئے ڈاٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو کچھ تو ہوگا باوچی کا بیٹا بولا جیب ٹٹول کر دکھاؤ میں نے اپنے جیب ٹٹول کر دھرتے دھرتے اپنا وزیر آباد اس چاہ کو نکالا وزیر آباد کے چاہ کو اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے میں اس چاہ کو کا اپنے وطن وزیر آباد سے لایا تھا اس کی ہتھی ہاتھی دانت کی تھی اس کے پھالتین تھے جو ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے یہ وہ چاہ کو تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا تھا میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر دیوالی پر توپے میں دیا تھا میں نے اپنا سبید ہتھی والا چاہ کو جیب سے نکالا اور اس کے کھپیا سپرنگ سپرنگ کو دھوا کر اس کے پھال دکھائے تو دونوں راج کمار مبھوط ہو گئے ایک راج کمار سے رہا نہیں گیا اس نے چاہ کو میرے ہاتھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا اسے ہم رکھیں گے دوسرا راج کمار اسے لڑنے لگا واہ تم کیوں رکھو گے اسے تو میں رکھوں گا میں تم سے بڑا راج کمار ہوں میں دونوں راج کماروں سے علش پڑا واہ جی واہ چاہ کو تو میرا ہے تم کیوں ہوگے میں نہیں دوں گا اپنا چاہ کو واپس کرو میرا چاہ کو نہیں کرتے واپس تمہارا چاہ کو یہ تو ہمارا ہے یہ تو اب ہمارا ہے میں نے دھر کے ایک چانٹا مارا اس راشقمار کو جس نے میرا چاکو لیا تھا پھوراں باگے لڑ کے مجھ پر بل پڑے اور مار مار کر انہوں نے مجھے دیر کر دیا میرے سارے کورے پھڑ گئے میں زور زور سے رونے لگا میرا رونے سن کر میرے والد بھی میرے پاس پہنچ گئے انہیں دیکھ کر میں نے اور بھی زور سے رونے شروع کیا اپنا چاکو چلا چلا کر مانے لگا جب پتا جی نے ساری دعصہ سنی تو انہوں نے بھی مجھے مارا اور کس کے مارا اور سب کے سامنے مارا بدماش راشقمار پر ہاتھ اٹھاتا ہے ہاں اس نے میرا چاکو جو چھین لیا ہے پتا جی اسے کہیے میرا چاکو دے دیں کسر مقتصر کہ وہ چاکو مجھے نہیں ملا یہ تو مجھے بیعت میں معلوم ہوا کہ جاگرداری اسی طرح چلتی ہے مگر اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے دعا لے کے چاکو کے لئے مجھے اپنا دشمن بنا لیا وہ سبیت چاکو آج تک میرے دل میں خوبا ہوا ہے اس طرح سے ایک طرح سے میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے وہ سبیت چاکو کو واپس لینے کے لئے ہی لکھا ہے چلو بیٹھو پہلے اس اقتباس کے اس سابق کے اس طرح ہم نے اس سابق ختم کیا اس کے مشکل الفاظ پر توجہ دیجئے متوجہ ہونا کا مطلب ہے دیان دینا دھٹولنا کا مطلب ہے تلاشی کرنا محبود کا مطلب ہے حیران کس کے مارنا خوب مارنا پھل میوہ دہار جاگردار دولت منت امیر خفیہ پوشیدہ توفہ سوگات داستان کہانی قصہ ذکر مختصر چھوٹا بدماش کا مطلب لفنگا بیٹھو اس کے بعد کچھ الفاظ اس میں واحد ہے ان کے جمع دیکھے اور کچھ جمع ہے ان کے واحد دیکھے توفہ یہ جمع ہے اس کا واحد ہے توفہ راج کمار واحد ہے اس کا جمع ہے راج کماروں کپڑے جمع ہے اس کا واحد ہے کپڑا بیٹھو آپ اس پر نظر ڈالیے کرشن چندر کہتا ہے کہ ان لڑکوں نے جب اپنے اپنے چیز دکھائے تو آکر میرے طرف متواجہ ہوئے میرے طرف تواجہ کیے اور مجھے کہاڈ ڈاٹ کے بیٹے آپ کے پاس کیا ہے میں نے کچھ دکھائنے کے لئے آپ کے پاس کیا ہے میں نے انکار کر دیا لیکن باورچی کا بیٹا بولا کچھ تو ہوگا جیب ٹٹول کر دکھاؤ جیب میں تلاشی کر کے دکھاؤ کیا چیز ہے آپ کے پاس میں نے اپنے چیز کرشن چندر نے اپنے چیز یا جیب ٹٹول کر دردر دردتے اپنا وزیر آبادی چاکو نکالا وزیر آباد کے چاکو اس زمانے میں بہت مشہور تھے کرشن چندر کہتا ہے میں نے یا چاکو نکالا اس کی ہتھی دانت ہتھی ہاتھی دانت کی تھی اس کے پھالتین تھے جو ایک اسپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے یہ وہ چاکو تھا جو مجھے بہت پیارا تھا زندگی سے پیارا تھا یہ چاکو مجھے باپ نے ایک دیوالی کے موقع پر توفہ دیا تھا میں نے جب اپنا سبیت ہاتھی والا یہ ہتھی والا میں نے جب اپنا سبیت ہتھی والا چاکو جیب سے نکالا اور اس کے خوبیہ اسپرنگ دبا کر اس کے پھال دکھائے تو دونوں راج کمار حیران ہو گئے ایک راج کمار سے راہ نہیں گئے اس نے چاکو میرے ہاتھ سے چھین لیا اور اپنے جیب میں ڈالیا اور مجھے بولا اسے غم رکھیں گے دوسرا راج کمار اسے لگنے لگا تم کیوں رکھوں گے میں آپ سے بڑھا ہوں میں رکھوں گا یعنی میں دونوں راج کمار سے علج پڑھا ہے مجھے چاکو بہت پسند تھا پیارا تھا میں نے اسے کہا آپ کیوں ہو گئے یہ چاکو میرا ہے مجھے واپس کر دو اور انہوں نے کہا ہم واپس نہیں کریں گے یہ تو اب ہمارا ہے میں نے دھرکے ایک چانٹا مارا ایک تھپڑ مارا ایک راج کمار کے گھال پر اور کہا میرا چاکو واپس کر دو لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باکر لٹ کے مجھ پر بھل پڑی باکر لٹ کے سب مجھے پھل پڑے اور انہیں مجھے کس کے مارا خوب مارا میرے کبرے پھڑ گئے میں رونے لگا زور زور سے رونے لگا اندر سے میرا باپ جو ڈاکٹر تھا راجہ کا علاج کرتا تھا اس نے جب میرا رونہ سنا تو باہر نکلا آیا اور میں نے جب باپ کو دیکھا تو میں زیادہ دیز دیز رونے لگا زور زور سے رونے لگا میں نے شروع تو باپ نے جب بولا کیا بات ہے میں نے اسے پوری داستان سنائی پوری یہ کہانی سنائی تو باپ نے ہی مجھے مارا اور کس کے مارا سب کے سامنے مارا اور کہا بدماش راج کمار پر آپ کو داتا ہے انہیں آپ نے راج کمار کو مارا ہے ہاں میں نے پروائے سے بولا میں نے مارا اس لئے مارا کہ اس نے میرا چاکو چھین لیا ہے اور میں نے پتا جی سے کہا آپ اسے کہیے میرا چاکو واپس کر دے لیکن یہ بجے بجے بہت بیعت میں معلوم ہوا کہ جاگرداری کا ظلم حیشہ ہی ہوا کرتا تھا جاگردار اسی طرح دوسرے کے چیزوں کو ہتھیا لیتے تھے زبردستی لیتے تھے اور اپنے پاس رکھتے تھے تاب ہی وہ جاگردار بن گئے امیر لوگ بن گئے لیکن انہوں نے میرا چاکو چھین کر جو دعا نے کا چاکو لیا اچھا نہیں کیا مجھے اپنا دشمن بنایا اور آج تک میرے دل میں وہ کھٹکا وہ چاکو کھٹکتا ہے اور میں نے جو کچھ لکھا ہے اس چاکو کو واپس لینے کے لیے ہی لکھا ہے بیٹو متویاہ گول سے یہ بورٹ پر سے یہ سبق الفاظ اتارئے اور سبق یاد کیجئے انشاءاللہ کال ہم اس کے سوالوں کا جواب لکھیں گے شکریہ